اسلام علیکم جی بی برز کیسے آپ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ پاک کے قرم سے بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں رسوی لے کے آئی ہوں شاہی کورمہ شاہی کورمے کی تو یہ دیکھیں اس کے لئے میں نے دو پیاز لیا ہے ان کو بری قریب کاٹ کے ان کو میں نے لائٹ برون کر لیا ہے تو لائٹ برون کر کے تو ہم نے اس کو باہر نکار لینا ہے تو اسی آئیل میں ہم نے ہاپ کے جی میں نے چکن لیا ہے اس کو میں نے ڈال کے تو بھونڈنا ہے اچھے طریقے سے اس کی بنائی کرنی ہے چکن کی جب یہ لائٹ برون ہو گیا تو پھر ہم نے باقی مسالہ جات اس میں شامل کریں گے تو یہ دیکھیں چکن ہمارا بھون رہا ہے اس کو ہم نے اچھے سے بھوننا ہے چکن کو تو پھر میں نے لیا ہے یہ دیکھیں چھے سے سات میں نے کاجو چھے سے سات میں نے بادام اور تھوڑی سی فسفاس لے کے اس کو میں نے پانی میں بھگو کے تو رکھ دینا ہے تقریباً داس سے پندہ منٹ کے لئے تو پھر ہم اس کو گرائنڈ کریں گے تو اس کے بعد میں نے لسن لیا ہے اور ادرک لیا ہے لسن کا پیسٹ میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے اور ادرک کا پیسٹ بھی میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے تو وہ یہ دونوں لسن اور ادرک کا پیسٹ ہم اب چکن میں ڈال کے تو اس کی بنائی کریں گے لسن اور ادرک کی یہ دیکھیں چکن ہمارا بران ہو گیا ہے بن گیا ہے اچھے سے تو اب ہم نے اس میں لسن اور ادرک کا پیسٹ ڈال دینا ہے تو لسن اور ادرک کا پیسٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے سمیل کو ختم کرتا ہے چکن کی اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے یہ تقریبا ہر سبزی میں گوشتیں ڈلتا ہے تو یہ دیکھیں بھر اب میں نے اس میں ٹیکن میں جو دیکھیں ایک ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ اور ایک ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ یہ میں نے ڈال دیئے دونوں ڈال کے تو اس کو اچھے سے ہم پون لیں گے لسن ادرک کے پیسٹ کو آنچ میں نے ہلکی رکھی ہے اور باقی یہ دیکھیں ٹیبل سپون نمک ٹیبل سپون ریڈچلی پورڈر ٹیبل سپون ہلدی ہافٹ ٹیبل سپون میں نے یہ کشمیری لال میرک ڈال لی ہے یہ ڈال کے تو ہم نے ساری چیزوں کو اچھے سے بوننا ہے اور یہ مسالے لیے ہیں دو بادیان کے پھول ہیں اور جی ویورز دو بادیان کے پھول دو تیز پات دو سٹک ڈال چینی کی جلوٹری جائفل اور تین چھوٹی الائچی یہ سارا کچھ ہم نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اس کو گرائنڈ کر کے پوڈر بنا آ کے تو وہ ہم نے اس میں شامل کرنا ہے تو اب ہم دیکھیں اس میں ڈالیں گے جو میں نے پیاز براؤن کر کے رکھا تھا تو اس کو ہم نے دہی لیا ہے تین سو گرام اس میں پیاز ڈال کے تو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں اس سے اس کی گریوی بہت ہی اچھی بنے گی اس کی شاہی کورمے کی تو یہ دیکھیں کلر بھی کتنا زبردستہ آ رہے ہیں تو ہم اس کی بنائی کریں گے اب اس میں میں نے وہ جو کاجوب ادام اور خسخاص اس کو گرائنڈ کر کے رکھ لیا ہے یہ ہم ڈالیں گے اب اس میں یہ اس سے اس کا بہت ہی زبردستہ آئے گا تو یہ دیکھیں اب ہم نے ان سب چیزوں کو اچھے سے بھون لینا ہے اور ڈام دیں گے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد دیکھیں گے یہ دیکھیں تقریباً ہمارا کورمہ ریڈی ہونے کے قریب ہے تو اب ہم نے اس میں یہ جو مسالے ہیں گرائنڈ کر کے رکھے تھے سارے وہ ہم ڈالیں گے اس سے اس میں ٹیسٹ اور خوشبوب بہت ہی اچھی آئے گی تو یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے اور پکانا ہے تو ہمارا شاہی کورمہ ریڈی ہے جیوی ورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں ہاپ کا پانی ڈالیا تاکہ چکن ہمارا اچھے سے گل جائے تو یہ دیکھیں چکن ہمارا تقریباً گل چکا ہے اب ہم نے یہ دیکھیں گریوی اس کی کتنی اچھی آگئی ہے تو اب ہم نے اس کو ڈشوٹ کرنا ہے جیوی ورز اگر آپ کو میری یہ ریٹی اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعا میں یاد رکھیں اپنا بہتا خیار رکھئے گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ